بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ میں ہمارے پاس کاربن آئے گا اور پھر ہائٹروجن آئے گا تو یہاں پر رہنے نے کہا 1 ratio 4 it means ہمارے پاس کاربن c1 ہوگا اور ہائٹروجن h4 ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اس کے empirical formulas کو بتائیں تو بیٹا آپ لوگوں نے first of all یہ assessment خود کرنی ہے self assessment اگر کوئی mistake ہے تو آپ کو یہ pdf میں send کیا جائے گا آپ لوگ دیکھ لیں اور اپنی copies پر آپ لوگوں نے کرنی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کاربن اور ہائٹروجن کی بات ہو رہی ہے تو کاربن ہمارے پاس کیا ہے c1 ہے اور ہائٹروجن 4 ہے similarly آگے ہمارے پاس ہے c2 ہے ہمارے پاس جہاں پر میں نے آپ کو hints کے طور پر بتایا ہے کہ کاربن کے 2 مالکیوز ہیں اور ہائٹروجن کے ہمارے پاس کتنے مالکیوز ہیں 6 مالکیوز ہیں اور انہوں نے آپ سے کیا کہا ہے کہ آپ نے empirical formula بتانے it means to one's are two to three's are six تو it means ہمارے پاس کیا ہوگا اب یہاں پر simplest form میں آگیا ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا کاربن c1 ہوگا ہمارے پاس اور ہائٹروجن کے 3 مالکیوز ہوں گے ہمارے پاس یہ next day بھی اسی طرح ہے اگلا question ہمارے پاس many compounds empirical formula and molecular formula are same for example water carbon dioxide ammonia methane sulfur dioxide وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے compounds جیسے water carbon dioxide سائیڈ ہوگا ان کا empirical formula بھی same اور molecular formula بھی same ہے تو اس کے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہوگی because these compounds have already in simplest whole number ratio of the atoms ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ elements ہوتے ہیں already simplest form میں ہوتے ہیں ہم انہیں اور simple form میں نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس water add to o ہے two ratio one ہے تو یہ two ratio one کسی بھی table پر نہیں کٹ رہا ہے تو it means یہ simplest form میں ہمارے پاس اس کا empirical formula بھی ہمارے پاس same ہوگا اور molecular formula بھی same ہوگا next اگر آپ اپنی self assessment دیکھیں آگے تو ہمارے پاس ہے 1.3 self assessment ہے اس میں بھی اس نے یہی بات کہ کہ aspirin ہے 8 hydrogen atoms اور 9 carbon atoms تو وہ کہتا کہ اس کا empirical formula اور molecular formula لے تو بیٹا یہاں پر empirical formula وہ کہتا 9 ہمارے پاس carbon atoms 8 hydrogen atoms اور 4 اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی simple form میں نہیں جا رہا کسی بھی table پر یہ cut نہیں ہو رہا ہمارے پاس یہ simple form میں already ہے ہم اس کو ہی empirical formula کہیں گے اور molecular formula میں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایکچوال element کے ایکچوال atoms کتنے ہیں تو ایکچوال atoms انہوں نے already ہمیں بتائیں ہویا کہ carbon minus hydrogen 8 oxygen 4 ہے آنسر میں دیکھیں because the compound has already in the simplest whole number ratio of the atoms next میں وہ کہتا ہے vinegar 5% ہے acid kacid اس میں موجود ہے وہ کہتا کہ اس میں 2 carbon atoms 4 hydrogen atoms 2 oxygen atoms سب سے پہلے اس کا molecular formula لکھیں اور empirical formula لکھیں تو بیٹا اگر پہلے آپ دیکھتے ہیں molecular formula دیکھتے ہیں molecular formula ہمارے پاس کہہ carbon کے 2 molecules ہمارے پاس ٹھیک اوکسیجن کے ہمارے پاس کتنے 4 ہیں اور نہیں sorry carbon کے 2 مالی کی ہیڈروجن کے 4 ہیں ہمارے پاس اور oxygen کے ہمارے پاس 2 ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا کھٹ جائے گا ہمارے پاس 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 تو 2 اور O 1 ہو گا ہمارے پاس کیفین ہے تو اس کا فارمولا آپ کو دے دیا کہ اس کا empirical فارمولا بتا ہے تو بیٹر دیکھیں empirical فارمولا یہاں پر 8 ratio 10 ratio 4 ratio 2 ہے ہمارے پاس جہاں پر بھی ہمارے پاس simplest form میں آ سکتا ہے تو اسے ہم نے simplest form میں کنورٹ کیا تو ہمارے پاس carbon 4 آیا hydrogen 5 آیا nitrogen 2 آیا oxygen 1 molecules ہمارے پاس آیا next اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کا یہ 1.3 self assessment میں نے بھی آپ کو بتائی ہے next ہمارا topic ہے molecular mass and the formula mass is the sum of the atomic masses of all the atoms in molecules molecules میں جتنے بھی elements ہوں گے ان کے atomic masses ہوں گے انہیں ہم ان کا sum کریں گے جیسا کہ ہمارے پاس example کے molecular mass water water ہمارے پاس ہے دیکھیں i2o ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس i2o ہے دیکھیں hydrogen کے 2 molecules ہے یہ جو 2 ہے ہمارے پاس اسے ہم multiply کریں گے atomic mass of hydrogen سے atomic mass of oxygen آگے ہمارے پاس oxygen کا one element ہے تو اسے ہم کسی چیز کے ساتھ بھی multiply نہیں کریں اب دیکھیں atomic mass 1.008 ہوتا ہے اسے 2 کے ساتھ multiply کریں اور oxygen کا atomic mass 16 ہوتا ہے جب انہیں پس پلس کریں گے تو 18.016 am ui it means یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس molecular mass آیا ہمارے پاس water کا next اگر آپ اس کی example دیکھیں example میں ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ glucose ہے glucose کا molecular mass بتانا گلوکوز میں آپ دیکھیں carbon بھی موجود ہے hydrogen بھی موجود ہے oxygen بھی موجود ہے ان کے آپ نے کیا کرنا atomic mass mass لگانا atomic mass دیکھیں carbon molecules ہے تو ہم six کو one جو carbon atoms کا mass ہوگا atomic mass ہوگا ایک carbon atom atomic mass 12 ہوتا ہے نا تو اسے ہم نے six کے ساتھ multiply کرنا ہے سمیلرلی water ہمارے پاس کیا hydrogen ہمارے پاس 12 ہے تو ہمارے پاس atomic mass hydrogen کا 1.008 ہوتا ہے oxygen ہمارے پاس oxygen atom atomic mass ہوتا 16 ہوتا ہم multiply کریں اور ہمارا answer آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں نیچے مرپس C10 H8 اس کا atomic mass ہم نے find ہوتا ہے نیفتھائیلین ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا atomic mass ہم نیچی طرف find کرنا نیس وہ کہتا atomic molecular mass ہم ایسے find کر سکتا لیکن جو formula mass ہوتا ہمارے پاس formula mass کیا ہوتا بیٹا جو atoms spilt up break down ہو تو ہم positive and negative lines دیں جیسا کہ sodium chloride and c l جب spilt up ہوتا sodium positive and negative and this is ہم کہتا کہ یہ formula mass ہے یہ پر اگر آپ اس ki example دیکھ تو وہ کہتا sodium chloride and acl کا find method وہ ہی ہوگا جیسے ہم molecular mass کو find کر رہے ہیں اسی طرح ہم formula mass کو find کر یں صرف نام کیا دے دی ہم نے جو ہمارے پاس formula mass ہے ہم نے کہا ہے فارمولا کمپاؤنڈ ہم کہیں کہ ہم فارمولا mass find کر رہا اور جو آپ لوگ کریں آپ لوگ کو pdf form میں convert کر sent کی جائے جتنی بھی self assessment آپ کی ہے یہ تمام آپ نے اپنی copies پر solve کرنی ہے آج کے لئے ہمارے اتنا ہی تائیں انشاءاللہ نیکس structure میں باقی ہم لوگ study کریں گے تب تک اللہ حافظ